موسیقی دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیاتن طیبہ دیں گے اور حیاتن طیبہ اور زندگی کا نام ہے جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما بداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھولتے ہیں اپسر نہیں کھنتے اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کیا نافرمان تو میری شکل دیکھنے لگا پھر کہنے لگا نافرمان میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی کہنے لگا جی بے وفائی تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان بیوی ہو بے وفا تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ یہ کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے کہا جی بے وفائی میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رز تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے رات کو تحجد کیلئے اٹھو گے کہ آپ پھر تم رات کو تحجد کی نماز پڑھو گے کہ فلم دیکھو گے کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا میں پوری بات سمجھ گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا میں نے کہا اگر تُو نے دل میں اس بات کا عظم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو خدارہ بیٹھ کے میرے لیے دعا کر اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت میں تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عظم کر لے اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا میری مدد کر آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری پوری کوشش کروں گا جو بندہ اس بات کا صرف دل میں عظم کر لے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ دس قدم چلتا ہے وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں یہ اللہ کا بادہ ہے قد افلہ من زکاہا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تُو نے اپنے نفس کو اگر تُو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو تُو کامیاب ہو جائے گا کیونکہ یاد رکھ نفس پر تُو چلنے کے لیے نہیں ہے نفس پر جانور چل سکتا ہے کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے فلاں کی کام کیوں پکڑی وہ کہے گا یا اللہ تُو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری ساپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے کیوں کٹا فلاں کو وہ کہے گا اللہ یہ تو تُو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی اور میں بلکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی غاس نہیں کھائی میں نے کبھی پھل نہیں کھائے وہ تُو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے میں نے کبھی سبزیوں پر مو نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں میری تو جو تُو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا بکری اللہ سے گھوڑا اللہ سے اونٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو گو نہیں لگایا جو تُو نے غاس پوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوستو کل کراچی ائرپورٹ پر جو میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے امزوز میں نماز پڑھنے لگے تھے تو میرے پاس بیٹھ گئے مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں میں نے کہا میں اگر آپ کو کیوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشاہ ہر وقت کی منشاہ ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے اور جس کے لئے اللہ رب العزت تہہ فرمالیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرمالیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے اس کی زندگی میں ہم اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی سات عرب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا لو انزلنا حاضل قرآن علا جبل علا جبل اللہ رأیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ جب ہم نے اس قرآن کو پاہڑ پر اتارنے کی کوشش کی کتنی مضبوط چیز ہے اس پاہڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بھجا دیتی ہے جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی بڑے بڑے زلزلے بھی پاہڑ تو نہیں توڑ سکتے اس پاہڑ میں اللہ سے کہا یا اللہ یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارنا میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا انسان نے کہا اے اللہ ہم براتار ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں میں اور آپ کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی لی ہے اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے میدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا مخلوق تو خود ضرورت مند ہے انہیں تو خود ضرورت ہے وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں میرے دوستو بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے اس کا تعلق میدے سے نہیں ہے آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کے شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کونسی انوکی بات کہہ رہا ہوں میں لیکن یہ سچ ہے یہ اللہ کی سنت ہے اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے یہ آپ نہیں کر سکتے جب ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر اگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی دیکھا جائے گا یہی قریب میں جو رائیوین کا مرکز میں پہلی دفعہ جب یہاں سے چار مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے اور یہی بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا پہلا قدم نفس پر رکھنا دوسرا قدم جنت میں تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑھ رہا تھا میں کیسے کروں گا میں کیسے کروں گا آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئی گی تو میں نظریں کیسے ہٹا ہوں گا